اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے جس روم کا ریویو لے کے ہوں اس روم کا نام کے ڈریکن ایڈیشن ہے اور می یو آئی 14 گلوبل کے اوپر بیس ہے ورجن 14.0.23.2.27.dev alpha ہے اور اس کی ڈیٹیل انفو ان سپیسکیشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرویڈ 13 کے اوپر بیس ہے جائنہ فرمویر کے اوپر بیس ہے یہ اور انڈرویڈ سکیورٹی اپڈیٹ جو ہے وہ فرسٹ فیبری 2023 کی ہے اور کے ڈریکن ایڈیشن کے بھی ساتھ آپ یہاں پہ ورجن دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کرنل ورجن آپ دیکھ سکتے ہیں 4.19.157 پرف ہے اور یہ میرے سٹارک کرنل کے اوپر بیس ہے باگی کی سپسکیشن فیچر اس کی روم کا وہ میں آگے ویڈیو میں آگے جاگے مجھے پتاتا ہوں آپ کو لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھارہے سے پہلے فرمز آپ سے چھوٹی سرکویسٹ کے پلیس چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو لاک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کی ایک آئیک کرسکو بھی لازمی پریس کیجئے گا تھا کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیشنز آپ کو بربک مرد سکیں ساتھ میں ہی میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سارے ٹیپوٹرکس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈ کے ساتھ مل جائیں گے تو چلیں فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کنٹرول سینٹر دکھا دیتا ہوں کنٹرول سینٹر آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور نیچے جو کارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلنگ ہے یہاں پہ آپ کو موسیک کارڈ اور می اسمارٹ آپ کا کارڈ بغرہ یہاں پہ نظر آتا ہے لیکن جیسے کہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کارڈ جہاں بلننش ہو رہے ہیں یہ یہ بگ اس سروم کے اندر موجود ہے حالانکہ میں نے یہاں پہ جو اس کا کنٹرول سینٹر کے اندر جہاں کیایاں کنٹرول سینٹر لیکن وہاں پہ جب یہ کارڈز کو ہم آن آف کر لیتے تھے یہاں پہ ایڈیشنل کارڈز کو تو وہ جو ہے فکس ہو جاتا تھا لیکن اس روم کے اندر یہ ایشو موجود ہے نیچ یہاں پہ کنٹول سنٹر میں ایک اوپشن اگر آپ ایڈیٹ کے بٹن کو لانگ پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سٹائل جو ہے وہ چینج نظر آئے گا جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو چینج کرنے سے سٹائل چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد number of large ڈائل جو ہے وہ بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ small ڈائل کے نمبر کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ جو ٹوگل ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس فرینڈ یہاں پہ سٹائنگ کے بارے میں بات کریں گے اور سٹائنگ میں آپ کو دکھاؤں سب سے و پر آپ کو میو آئی اکاونٹ سے ریلیٹڈ سٹائنگ ملے گی اور سکیورٹی سٹیٹس جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ فیبرری ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا ہے اور گوگل پلے سسٹم اپ ڈیٹ وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ہیٹمبر ٹوئنٹی 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 ٹو کے آپ کو یہاں پہ ملے گی اور گوگل پلے پروٹیکٹ بھی یہاں پہ آپ کو ملے گا سم کارڈ اور موبائل نیٹورک سی بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریفرڈ نیٹورٹ ٹائپ جو ہے وہ آپ کو فائل جی تک سپورٹڈ ملے گا اس کے علاوہ وی او ایٹی کی سپورٹ آپ کو یہاں پہ ملے گی اور آپ اس کو آن کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سگنلز کے اوپر ایچ ڈی کا آئیکن بھی آ گیا ہے اور اس کے بعد جو ایڈوانس سیٹنگ ہے وہاں پہ آپ کو یوز موبائل ڈیٹا ڈیورنگ وی ایٹی کارلز آن دی سیکنڈری سم وغیرہ ایسی سیٹنگ آپ کو میہ سٹاک والی یہاں پہ مل جائے گی نیکس ہمارے پاس وائی فائی ہے جس میں آپ نیٹورک ایکسلیریشن اور ڈیول وائی فائی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بلوٹوٹ آپ کو میہ سٹاک والا ملے گا یہاں پہ کنیکشن ان شیرنگ جو ہے یہاں پہ آپ کو کنیکٹیڈ ڈیوائز میہ شیر کارس پرنٹنگ اور اگر آپ پرنٹنگ کو یوز نہیں کرتے تو اس کو آف رکھیں میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کی بیٹری سیو رہے گی نیکس جو ہے یہاں پہ باقی بہت ساری جو فیچر سے اس کے ساتھ ساتھ انڈرویڈ آٹو بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا جس کو پہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ والپیپر اینڈ پنسلیزیشن ملے گی جس میں کے لاک سین کچھ اس طرح سے اور آپ کا ڈیسٹوپ آپ کو اس طرح سے ملے گا دسپلی بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی یہاں پہ اور یہاں پہ کچھ جو ہے وہ آپ کو کسٹم دسپلی ملیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ تھیم کی ایپ سے یہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لاک سکرین میں آپ کو کچھ جو کلوک ہے وہ اس طرح سے ملے گا اونر انفو بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور اس کے بعد آئیکنز ہے تو آئیکنز جو ہے اس میں آپ سٹائل کو سیلیٹ کر سکتے ہیں اور باقی آئیکنز اور بیک گراؤن کلو آپ کو یہاں پہ ملے گا نیچے لائبریو میں اگر آپ جائے تو یہاں پہ جو آپ کو وال پیپر ہے کسٹم اس روم کے وہ یہاں پہ مل جائیں گے آپ یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں کسٹم وال پیپر کو یا اس روم سے ریلیٹر جو وال پیپر ہے جو کے ڈویلپر نے یہاں پہ پہ آلریڈی پری انسٹال کیے ہیں یا پری پروائیڈ کیے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے وال پیپر جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے نیک جو ہے وہ ہمارے پاس نیچے رنگ ٹون نوٹفکیشن الارم ہے ایفیکس ہے فورس ہے اور تینز ہے تینز کی آپ کے بارے میں آپ کرتا ہوں کہ آپ فائنڈ مور میں جا کے مائی کاؤنٹ میں جا کے تو تینز سے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں ڈوٹ ایمٹیز کی تینز کو اور آپ تھرٹ پارٹی تین یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد آلوے زون ڈسپلی ان لاک ہے کچھ تم میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ آلوے زون ڈسپلی کو آپ آن آف کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد نیچے یہ ہے نوٹفکیشن ایفیکٹ ہے یوز ایپ آئیکن فور نوٹفکیشن ہے ریز ٹو ویک ہے ڈبل ٹیپ ٹو سلیپ وغیرہ یہ آئپ کو ملے گا یہاں پہ اور پاکٹ موڈ بھی یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی نیکس ہمارے پاس ڈسپلی ہے اور ڈسپلی کی ہم بات کریں تو لائٹ موڈ ڈارک موڈ ہمارے پاس شروع ڈارک موڈ ہے برائٹنس لیول ہے انٹریل فکر موڈ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا ریڈنگ موڈ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا کلر سکیم بھی آپ کو ملے گی یہاں پہ ویویٹ سیچولیٹڈ اوڈجنیل کلر اور اڈوان سیٹنگ کے اندر اس کے بعد ریفرش ریٹ آپ کو نیوی انڈر فیس کے ساتھ ملے گا وان ٹونٹی نائنٹی اور سکسٹی ہٹس کے اوپر اور جو آپ کو اے آئی ایمیج انجن ملتا ہے اس میں آپ کو چار قسم کی جو اے آئی ایمیج انجن ہے وہاں پہ سوپر ریزولوشن ملے گی آپ کو اس کے بعد اے آئی ایمیج انہینسمنٹ ملے گی اے آئی ایش ڈی آر انہینسمنٹ ملے گی اور ایم ای ایم سی آپ کو ملے گی ان میں سے آپ کو جو بیس پر لگے آپ اس کو آن رکھ سکتے ہیں اور لاسٹ میں جو ہے وہ آٹو روٹیشن سکرین سے ریلیٹر ہے اس کے بعد ساؤنڈ اینڈ ٹچ ہے یہاں پہ آپ کو ملے سارے فیچر میں جائیں گے اور ساؤنڈ ایفیکس جو ہے یہاں پہ آپ کو ملیں گے ڈال بوائز ایٹوس کا اور ساتھ میں ہی آپ کو ویزول ایفیکٹ بھی ملتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ یہ ویزول ایفیکٹ کو آن کر کے سٹائل ایفیکس کو آن کرتے ہیں تو یہ ایک باگ اس روم کے اندر موجود ہے کہ یہ یہاں پہ ایکٹیو بھی نہیں ہوتا اور دوسرا اگر آپ اس کو ایکٹیو کر کے پلے کرتے ہیں اور سکرین کو لاغ کرتے ہیں تو سافٹ جو ہے وہ ریبوٹ ہو جاتا ہے فون اور یا آپ کا موبائل جو ہے وہ ہنگ ہو جاتا ہے یہ ایک پرابلم اس روم کے اندر موجود ہے پارحل اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی جہاں سے جو ہے وہ کوئی فیکٹ یا کوئی اور چیز نہیں ہے ساونڈ کے اندر ٹچ یہاں پہ آپ کو اس طرح سنگلے گا اور ہیپٹک فیڈبیک جو ہے وہ بھی آپ یہاں پہ use کر سکتے ہیں نوٹفکیشن اینڈ کنٹرل سنٹر میں آپ کو ایپ نوٹفکیشن ملے گا نوٹفکیشن ہسٹری ملے گی آپ کو انہینس نوٹفکیشن ملے گا اور نوٹفکیشن شیڈ ملے گا جو کہ گروپ نوٹفکیشن آن آف کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آن آف کرنے کے علاوے یہاں پہ میو آئی اور انڈرویڈ سٹاک وغیرہ کے جو آئیکن آپ کو نوٹکیشن میں ملیں گے وہ آپ یہاں سے انیبل کر سکتے ہیں کنٹرل سنٹر سٹائل جو آپ کو نیو اور آل سٹائل میں ملے گا اس کے بعد سوچ کنٹرل سنٹر ہے کولیپس ایڈیشنل کارڈز ہیں سٹیٹس بار میں آپ کو فرنز یہاں پہ یہاں پہ بیسک جو میو سٹاک والے فیچر ہیں وہ ملیں گے آپ کو اس کے بعد فرنز آپ کو ہوم سکرین جو ہے اور لانچر آپ کو کچھ سس طرح ملے گا کسٹم لانچر ہے اور یہاں پہ کچھ فیچر جو ہے وہ اپلائی کیے گئے ہیں یعنی کہ لانچر کو موڈڈ کیا گیا ہے اور اس میں کچھ فیچرز یہاں پہ ایڈ کی ہیں سسٹم نیوگیشن ہے یہاں پہ بٹنز اور گیسچرز کے اندر اور اس کے علاوہ آپ کو ایپ فارڈ ملے گا ڈبل ٹو لاک سکرین وغیرہ یہاں پہ مل جائے گی ہوم سکرین لیا اوٹ آپ کو فور بائی سکس سے لیک ہے تو سیون مائن نانچ تک ملے گی اور ریموو ٹیکس فرم ویجڈ ہے اور گو بیک ٹو پریویئیس ایپ ملے گی آپ کو ارینج آئٹم انڈیسٹ آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گا اور انیمیشن سٹائل آپ کو ملے گا سٹینڈر اور رائٹ او ایس اول ایس سر لیفٹ بائی او ایس اس طرح کی چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائے گی تھم نیل انسینٹر ملے گا اس کو اگر آپ نہیں مل کرتے ہیں تو تھم نیل آپ کو ساتھ میں مل جائے گا یہاں پہ اور نیکس یہاں پہ جو ہے وہ شو میموری سٹیٹس ہے اور شو سیجیشت آپ کو یہاں پہ ملے گی نیکس ہمارے پاس فنگر پرینٹ فیس انلاک سکرین انلاک اور جو آپ کو فیس انلاک وغیرہ ملے گی بلوٹو تینے کچھ چیز فیجر آپ کو یہاں پہ ملیں گے سکیوٹی ایپ کی اگر ہم بات کرنے تو سکیوٹی ایپ پہ کچھ آپ کو اس طرح سے ملے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو سکرین لگ فائنڈ ڈیوائیس وارننگ امرجنسی ایس ایس ارثکرک وارننگ اور فیملی گارڈ وغیرہ یہ ساری فیچر آپ کو ہی ملیں گے اس کے بعد سیفٹی اینا امرجنسی کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا جس میں کہ آپ کو امرجنسی ایس 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 میں بیٹری میں سٹاکوالے فیچر یہاں پہ آپ کو ملیں گے اور ساتھ میں ہی آپ کو بہت چارجنگ سپیڈ بھی یہاں پہ مل جائے گی جس کو آپ جو ہے وہ اب کر سکتے ہیں ساتھ میں آؤٹمائز چارجنگ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی آٹومائز ٹاسک اور شیڈول آور آ آن آف بھی آپ کو ملے گا ایپس کی بات کریں تو یہاں پہ سسٹیم ایم مینج لائپ پرمیشن اور ایپ لک آپ کو یہاں پہ ملے گا نیسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈیشنل سیٹنگ ہے جس میں ڈیٹ ٹائم ریجن وغیرہ ملے گا اور ریجن میں بھی آپ کو بہت ساری ریجن جو ہے وہ مل جاتے ہیں آپ کو جو ریکوائید ہو وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایکسیسیبیلٹی گیسر شارٹکٹ کیک بلک وانہینڈی موڈ کلیر سپیکر اور فلوٹنگ وینڈو بھی آپ کو یہاں پہ سپیشل فیچر کے اندر ملتی ہے میموری ایکسٹینچر آپ کو فائل جی بھی آفٹر ریبورٹ مل جائے گی سیکنڈ سپیس ہے یہاں پہ انٹرپائز موڈ ہے اور ایڈیشنل ایپ فیچر بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے نیکس ہمارے پاس سکرین ٹائم ہے اور یہاں پہ آپ کو ریجیٹل ویل بینگ اور آٹو فوکس موڈ وغیرہ یہاں پہ ملے گا اور پٹ یور ڈوائس اس کے بعد شاومی اکاؤنٹ سے ریلیٹر ریچر ہے گوگل ہے اکاؤنٹ سنگ ہے پریویسی اور لوکیشن یہاں پہ آپ کو مل جائے گی تو یہ تو فرینز ہوگی اس روم کے فیچرز اور سیٹنگ کی بات نیکس ہم بات کرتے ہیں پلے سٹور کی تو پلے سٹور میں فرینز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹنگ کے اندر اگر آپ آباؤٹ میں جاتے ہیں تو پلے پروٹیکشن ڈوائس آپ کو سرٹیفائید ملے گی حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ مجس کو انسٹال کیا ہوا ہے اس کے علاوہ فرینز یہاں پہ یہ ہے کہ بینکنگ ایپس آپ کو کوئی ایشو نہیں دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فرینز جو فوٹوز ہے یہاں پہ انلیمیٹرڈ فوٹوز ملیں گی پکسل کی سپووفنگ کے ساتھ ہائی کوالٹی میں آپ اپنے ویڈیو ویڈیوز یا آپ کے جو فوٹوز ہیں اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈی ایر ایم انفو کی بات کریں یہاں پہ آپ کے ڈی ایر ایم انفو میں وائل وائن سی ڈی ایم لیول ون کے اوپر ملے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بینچ مارک کا میں نے ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تیسٹ میں رن کر چکا ہوں اور ریزلٹ میں آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں وائل لائف ایکسٹریم کے اوپر آپ کو 1097 جبکہ وائل لائف کے اوپر آپ کو 4036 ریزلٹ ملتا ہے یہاں پہ اس کے بعد فرنز انٹو ٹو بینچ مارک کی بات کریں تو انٹو ٹو بینچ مارک جو ہے وہ آپ کو کچھ یہ والا ریزلٹ دیتا ہے جو کہ 6,454,904 ہے اور یہاں پہ اس کے ڈیٹیل کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری جو ہے وہ 1% تک کنجیوم کی ہے اور 2.3 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہاں پہ تیمپریچر انکریز ہوا تھا اس کے علاوہ فرنز اگلا جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں میرے پاس گیگ بینچ مارک اور جو باقی جو ہے بینچ مارک ان کا ریزلٹ کیا آتا ہے تو وہ بھی میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہوا ہے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سی پیو تھروٹلنگ جو ہے وہ یہاں پہ مل رہا ہے ہمیں سی پیو کلوک سپیو جو ملتی ہے وہ ملے گی 2.74 کے اوپر جبکہ سی پیو تھروٹلنگ جو ہے وہ 82% ہے اور پرفورنس جو ہے وہ میکسیم 2,20,283 جی ای پیس ایوریس کے اوپر 196,492 جی ای پیس اور مینیمم جو ہے وہ 1,78,429 جی ای پیس آپ کو ملے گا گراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی کوئی ریلائن نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو میں نے تھروٹلنگ بتا دی ہے سی پیو کی 82% آپ کو ملے گی باقی ڈیوائز ہیٹ نہیں ہوتی تھوڑی سی ہیٹ ہوتی لیکن بہت زیادہ ہیٹ نہیں ہوتی اس کے بعد جو ہے فرینڈز بنچ مارک کا ریزلٹ جو گیک بنچ مارک ہے وہ آپ کو سنگل کور کے پر 1082 جبکہ ملٹی کور کے اوپر 2975 ملے گا آپ کو جو کہ کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کے بعد فرینڈز میں آپ کو سکیوٹی کی ایپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں سکیوٹی ایپ کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی اور اس کے اندر جو آپ کو ہے وہ ہیڈن ایپس بھی مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ گیم ٹربو ملے گا گیم ٹربو جو ہے وہ کچھ آپ کو اس طرح سے شو ہوگا یہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرفارمنس وغیرہ کو آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں سیو پاور وغیرہ اس طرح کی کچھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی ڈیفالٹ رہا ہے بیلنس ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ملے گی ہائی کوالٹی ہے کسٹم وغیرہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مل جائے گا آپ کو یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ فرینڈز یہاں پہ اگر مزید سیٹنگ میں ہم جائیں تو یہاں پہ گیم ٹروو ان گیم چھوٹ کٹ کنٹنٹ ریکمینڈیشن ریموم ایڈیٹ گیم فرام ہوم سکنی ملے گا پرفارمنس کے اندر آپ کو پرفارمنس موڈ ملے گا اور یہاں پہ وائی فائی اپٹیمائز ٹچ کنٹول انہینس آڈیو وغیرہ ملے گا آپ کو اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی یہاں پہ گیم ڈو نہ ڈسٹر وغیرہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا اس کے علاوہ فرینڈز اب گیم ٹربو کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ پب جی کی تو پب جی کا یہاں پہ میں نے گیم کھیلی ہوئی ہے سموث ہے کسی قسم کا فریم ڈراؤپ نہیں ہے اور لیک بھی کسی قسم کا نہیں ہے پب جی کے اندر اور جیسے ہی پب جی کو آپ اپن کرتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ گیم ٹربو کی وینڈو مل جائے گی جہاں پہ آپ کو یہاں پہ پروفائلز مل جائیں گی پرفارمنس اور بیلنس آپ کو جو بہتر لگے آپ کو یوز کر سکتے ہیں وائیس چینجر بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گے جس کے اندر اریجنل گرل وومن کارٹون اور روبوٹ اور من کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ وائیس چینجر ملتا ہے اس کے بعد فرینڈز ہم بات کرتے ہیں پب جی کی تو پب جی کا مینے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ گیم پلے جو ہے وہ بہت سموتھ ہے کسی قسم کا لیگ اور فریم راپ یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا گرافک اینڈ آڈیو کا میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو گرافک اور آڈیو ہے وہ کہاں تک آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو سیٹنگ میں ہم جاتے ہیں اور سیٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گرافک اینڈ آڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سموتھ نائنٹی ایف پیس کے اوپر آپ کھیل سکتے ہیں کسی قسم کا بھی کوئی مارڈیو یا کنفیگریشن کی فائل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو گیم پہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گی لاسٹ میں میں بات کروں گا فرینڈز کیمرا کی اور یہاں پہ کیمرے کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں موڈیڈر ورجن ہے یہ اور 4.7.230127 ملے گا آپ کو اور دوسری بات کہ میں جیسے ہی کیمرے کی ایپ کو اوپن کروں گا تو میری جو وائس ہے وہ لو ہو جائے گی تو آپ اپنے والیوم کو ریت کر لیجے گا تو چلیں کیمرے کو اوپن کرتے ہیں کیمرہ یہاں پہ آپ کو ملے گا لائکا کا کیمرہ اور یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وغیرہ کلر میں سے آپ کو یوز کر سکتے ہیں اور فوٹوز کے اندر فرینڈز یہاں پہ آپ کو مووی فرین ملے گا پام شرٹر وائد شرٹر گریڈ لائن سوپر میکرو ٹیلٹ اور ٹیلٹ شفٹ اور ٹائم برسٹ ملے گا یہاں پہ ویڈیو کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ملے گا فور کے سسٹی ایفی ایس تک ایش ڈی آر کے بغیر اور اگر ایش ڈی آر کو آپ آن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فور کے تھرٹی ایفی ایس تک ملے گا ڈاکومنٹس کی پروٹیکشن بھی یہاں پہ موجود ہے اور پرو ایپ جو ہے پرو ورجن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسپوزر ویریفکیشن آپ کو مل جائے گا اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مور کے اندر فرینز آپ کو سلو موشن ملے گا اور سلو موشن کے اندر آپ کو کسی قسم کی کریش وغیرہ یہاں پہ نہیں ملتی سموت یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ملے گی ریکارڈنگ کسی قسم کا بھی کوئی ایش ڈی آر کو یہاں پر نہیں ملے گا اور اس کے بعد فرینز میڈیو کی اگر بات کریں تو جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا ڈریڈ لائنگ سوپر میکرو ملے گا ٹریک موونگ اوبجیکٹ ملے گا اے کیمرہ ملے گا سپٹیٹ ملے گا اور ٹیلی پرومٹر بھی آپ کو مل جائے گا جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنے جو سکرپٹ ہے اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور سیٹنگ میں جو ہے وہ اس کے ٹیکس کے سائز کو اور سپیڈ جو ہے اس کو بھی آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے فرینز یہاں پہ آپ کو میں والیم کا پینل بھی دکھا دیتا ہوں والیم پینل آپ کو اس طرح چار سلیڈر کے ساتھ ملے گا ساتھ میں رونہ ڈسٹر اور سائلنٹ بھوڈ بھی ملے گا آپ کو سائلنٹ موڈ کے بعد فرینز یہاں پہ اگر پاور کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اے پلین موڈ سائلنٹ موڈ ریبوٹ اور پاور اور ملے گا ایڈوانس پاور مینیو اس روم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا تو یہ تھی فرینز میری آج کی روم کا ریویو تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کیلئی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکے ساتھ میں ہی میری ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سارے ٹپ اور ٹکس آپ کو ایک ہی چینل پر ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈ کے ساتھ مل جائیں گی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکیو فور واشنگ پلیز ٹیک کیئر اللہ حافظ